بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر کسی شخص کی کمر میں درد ہو ایک درد تو یہ ہے کہ ہم تھوڑا بہت درد ہو جاتا ہے تھکاوٹ کی وجہ سے تو ہمیں اللہ جلالہ کے حکم کی طرف دورنا چاہیے ایمان والے کی نشانی یہ ہے ایمان والے کی خاصیت یہ ہے کہ وہ دنیا کی چیزوں کی طرف نہیں بھاگتا درد ہوا تو فوراں آپ گولی دوا کی طرف نہ جائیں کوشش کریں کہ آپ کا مسئلہ دعا سے حل ہو جائیں کوشش کریں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے کلام سے اپنا مسئلہ حل کروالیں جس طرح ایک شخص گولی کھا لیتا ہے تو اس گولی کا اثر ہوتا ہے اسی طرح جب کوئی کسی کو کلام کرتا ہے گفتگو کرتا ہے اچھی گفتگو کرے گا وہ بندہ خوش ہو جائے گا اگر یہ شخص سے سخت گفتگو کرے گا وہ بندہ اس سے نراض ہو جائے گا اگر یہ شخص اس کو گالی گلوش دے گا تو وہ بھی اس کو گالی دے گا اگر یہ اس کو پیار محبر سے بلائے گا تو وہ ٹھنڈا ہو جائے گا جس طرح میری تیری زبان اور کلام میں تاثیر ہے یہ اللہ جللہ جلالہ کے کلام میں بھی تاثیر ہے اور یقیناً اللہ فرماتے ہیں وَشِفَاءُ لِلنَّاسِ یہ قرآنِ کریم لوگوں کے لئے شفاق کا ذریعہ ہے تو آپ یقین کے ساتھ جہاں پر کمر میں اگر درد ہے تو ایک کاغذ بھی آپ لکھیں وَوَضَعَنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَذَ زَهْرَكَ اس کو لکھ کے آپ اس کاغذ کو بند کریں اور کسی ٹاکی میں بند کر کے کمر والی جگہ پر باندھ رہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو جلدی شفاہ عطا فرمائیں گے